جماعت اسلامی ہند کے اخوامی نائب امیر پروفیسر سلیم انجنئر نے میڈیا کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ دہلی پولیس کے ذریعے سماجی کارکنان طلبہ اور سی اے اے مخالف احتجاجوں میں حصہ لینے والے نوجوانوں کی مسلسل ہو رہی گرفتاریوں اور ان پر لگائے جا رہے جھوٹے مخدمات اور بعض لوگوں پر یو اے پی اے جیسے سخت دفعات لگائے جانے کہ ہم سخت الفاظ میں مذہب مت کرتے ہیں پروفیسر سلیم انجنئر نے کہا ہے کہ خاص طور سے گزشتہ دنوں جامعہ ملی اسلامیہ میں پی ایش جی کی طالبہ سفورہ جرگر کی گرفتاری پھر ایک معاملے میں زمانت ملنے کے بعد دوسرے معاملے میں فوراں گرفتاری اور ان کو جیل میں تنہائی میں رکھا جانا جبکہ وہ طالبہ حاملہ بھی ہیں دہلی پولیس کی یہ کاروائی نہ صرف قر انسانی ہے بلکہ چانداریت پر مبنی اور انتقام کے جذبے سے انجام کیا گیا عمل محسوس ہوتا ہے ہم وزارت داخلہ اور دہلی پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ان کاروائیوں میں غیر جانبتاریت اختیار کرے اور دہلی پولیس کی شبیہ کو خراب ہونے سے بچائے پروفیسر سلیم انجنئر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ اس وقت پورا ملک متحد ہو کر کرونا کی وبا کا سامنا کر رہا اور اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے باہمی اتحاد تاؤن اور اعتماد کے ساتھ لوگ ڈان پر عمل کیا جا رہا اسی کا نتیجہ ہے کہ عوام اور حکومت نے اس کے پھیلاؤں کو روکنے میں بہت حد تک کامیابی پائی ہے ایسے حالات میں جبکہ پورا ملک لوگ ڈاؤن کی حالت میں ہے دہلی پولیس کے ذریعے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سی اے اے مخالف مظاہرین پر جبرانہ کاروائی کرنا اور دہلی کے حال یا فسادات میں ان کو ملوث کرنے کی کوشش کرنا دہلی پولیس کے کردار پر بڑا سوال کھڑا کرتا ہے دوسری طرف مرکز میں برسر اختدار پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ جنہوں نے کھلے عام نفرت پھیلائی عوام کو بھڑکایا اور وہ لوگ جنہوں نے فروری کے آخر میں شمال مشرقی دہلی میں بڑے پیمانے پر منظم حاملے کیے ان کا کھلے عام گھومنا اور ان پر اب تک مناسب کاروائی نہ ہونا غلط پیغام دے رہا پروفیسر سلیم انجنیر نے کہا ہے کہ ہم مرکزی سرگار اور دہلی پولیس سے امید کرتے ہیں کہ وہ اس موضوع پر سنجیدہ اور ٹھوس قدم اٹھائیں تاکہ لوگوں میں حکومت اور پولیس کے تائیں اعتماد پیدا ہو اور لوگوں کے ساتھ بغیر کسی تفریق کے انصاف ہو سکے انہوں نے کہا ہے کہ جماعت اسلام ہند جامعہ کی ریسرچ کی طالبہ سفورہ جرگر اور دیگر لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے موسیقی